بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مائی سمارٹ ایکسپیرنس یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں جو پروجیکٹ آپ کو بتانے جارہا ہوں سیرین فینس کے حوالے سے پروجیکٹ ہے اور اس پہ جو ہے کئی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں بہت ساری ایسی ویڈیوز میرے چینل میں پڑھیں ہی ہیں بہت سے لوگوں کے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ یہ جو ہے فیت پروجیکٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں جو آپ کے سامنے جو بھی پروجیکٹ لے کر آتا ہوں بلکل ریال ہوتا ہے حقیقت تو مبنی ہوتا ہے کئی کئی گھنٹے لگتے ہیں ہمیں اس کو بنانے میں آپ تک یہ ویڈیوز پہنچتی ہیں بنانے کے بعد کئی کئی دن بھی لگ جاتے ہیں پروجیکٹ میں جو بھی میں نے مینٹک سے ریلیٹک جو بھی پروجیکٹ میں نے بنایا ہے اس کو جو ہے کئی لوگوں نے سچ بھی مانا ہے کئی لوگوں نے فیل بھی مانا ہے تو ایسا یہاں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پروجیکٹ آپ کے سامنے آج میں دکھا ہوں گا اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے می بھی لوگوں کا ڈاؤٹ جو ہے دور ہو سکے اس پروجیکٹ کے حوالے سے میں نے سیلنگ فین سے تیار کیا ہے پروجیکٹ پانچ بل ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس میں سولا میگنٹ میں نے یوز کی ہیں میں نے سولا میگنٹ نیوڈیلیم کے میگنٹس ہیں پہلے میں نے سرامک میگنٹ لگایا تھے سرامک میگنٹ کی پاور جو اٹھی کم ہوتی ہے اور بنسبت جو ہے نیوڈیلیم میگنٹ تو وہ جو ہے تھوڑا کسٹلی ہوتے ہیں اگر آپ اس میں ایم ایم بڑھاتے چلی جاتے ہیں تو اس کے ساپ سے کسٹ اس کی بڑھتی چلی جاتی اس کی پاور بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ میں نے سوڑا میندیلیم اس میں لگایا پہلے سرامک لگایا تھے اب اس میگنڈیلیم سوڑا تھا نگاہ دیکھیں بڑھ کی طرف دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گلگی بولٹ بڑھ میں جس میں سرکٹ موجود ہوتا ہے یہ وہ آلی بلٹ نہیں ہے جو پیلے ہوتے ہیں پیلے کلر کے ایلیمنٹ والے بلٹ پہ وہ نہیں ہے اس کے اندر سرکٹ لگاوائے اور LED بلٹ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ پھولی لگا دیئے یہ سلط میں نے پھولی اس وجہ سے لگائی ہے یہاں پہ پنکھے سیلن فین کے اوپر پھولی میں نے لگائی ہے میں اس کو یہاں پھولی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں کچھ بھی ایسا نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سیمپل بلٹ اس کے اندر بھی کچھ نہیں اس سے سیمپل کنیکشن ہے فرنڈز آپ دیکھ سکتے کہ اس میں صرف تار کی کنیکشن آپ دیکھ سکتے یہاں پر اور یہ چھ بڑ لگیں اس کے میں کچھ بھی نہیں یہ 3 wire ہوتے ہیں جس میں سے آپ ملا کے دیکھنا ہوتا ہے جس میں تاکر اگر یہ تھوڑا سب ایسے اٹک رہا ہے نا آپ اس تار کو دو تار پہلے ملانا پھر آپ نے دیکھنا ہے یہ تائٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تائٹ ہو رہا ہے تو صحیح ہے اور جس wire پہ زیادہ تائٹ ہو رہا ہے وہ ہی wire آپ نے use کر دیکھ یہ wire پہ میں لگایا تھا یہ چھوڑ دیا ہے یہ 3 phase کراتا ہے سمجھ دیجئے میں اس سائیڈ میں کر دی اس میں پھولی پاور کم ہے کیونکہ اس کے درد دو کوئلز موجود ہوتی ہے ٹھیک دو کوئلز استعمال میں نہیں آرہی کیونکہ میکنک کی پاور اس تک پہنچتی نہیں ہے ٹھیک پھر بھی وہ استعمال ہو رہی کیونکہ اس تعلق winding سے ہے لازمی تعلق لازمی کیونکہ winding اسے ساتھ attach ہے جس کو winding کا پتہ ہے اس کو سب پتہ ہوگا سب پتہ لگ سب پھر سب پھر سب سب دیکھیں جتنی یہ سپیلٹ سے گھومے گا اتنی ہی سپیلٹ سے ہی کام کرے گا جب آپ یہ دیکھیں اس کے نیچے کچھ نہیں یہ سٹینڈ یہ دیکھیا یہ میں نے سٹینڈ پیس کو لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے یہ دیکھئے میں نے اسٹینڈ پیس کو لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر ویلڈنگ کر سکر اس کو تاکہ ہم اس کو اس پر کچھ موٹر وغیرہ فٹ کر سکیں ٹھیک ہے اس بجے ساور آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کی آپ یہ دیکھ سکتے کہ یہ میں ادھر کرتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ اس کے نیچے بھی دیکھیں کچھ نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نہ وائر ہے نہ کچھ بھی ہے ٹھیک ہے یہ سمپل سارے کی سٹرکچر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا سمال پروچیکٹس کو آپ پروفیشنلی بڑے لیویل پہ کوئی چیز چلانے کیلئے نہیں لے سکتے اگر آپ نے جلانے ہیں تو اگر آپ نے اس سے بیٹری چارجنگ کرنی ہے تو اس کے اوپر ایک موڈیول لگے گا اس کو گھما کے آپ اپنی بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں 12V کی 3-Face موڈیول لگتا ہے وہ بھی میں نیکس ویڈیو میں ریویل کروں گا براتے ہوں گے فیک لیکن ہماری ویڈیوز میں می سمارٹ ایکسپینس یوٹیوب چینل میں کوئی بھی ویڈیو فیک نہیں اور ہماراتے ہماری ویدیو ہے